یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آباد علاقوں سے اٹھ کے آپ چلے جائیں حضرت ابراہیم عراق میں بابل کے رہنے والے تھے فلسطین اور عراق یہ جو مشترکہ خطہ ہے اس کے رہنے والے تھے ابھی بھی بغداد کے نواح میں حضرت ابراہیم کا وہ مولد موجود ہے جہاں پر حضرت کی ولادت ہوئی تھی بعض فلسطین میں کہتے ہیں لیکن بابل میں حضرت ابراہیم کا مسکن تھا اور یہ زرخیز علاقہ ہے آج بھی جا کر دیکھیں اس کی زرخیزی ہے سرسبز ہے پانی ہے دریاں ہیں دجلہ ہے فرات ہے اس کے اندر اس وقت بھی زرخیز تھا اس وقت زیادہ زرخیز تھا آج سنتی دنیا نے بھائیں کے ڈی ایچ اے وہاں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی رائشیں بھلا کر اس کو بھی نابود کر دیا ہے عراق کی سرزمین کو کربلا ایکاش کے کربلا ویسے ہی اسی طرح خالص سہرہ ہوتا جو اکسٹھ ہجری میں تھا کوئی امارت نہ بنتی کچھ بھی نہ بنتا بلکل وہی نقش ہوتا دریا وہیں پہ ہوتا الکمہ وہیں پہ ہوتا اور وہ مزار وہیں پہ ہوتے جہاں پر سید الشہدہ علیہ السلام کے انصار کو وہاں دفن کیا گیا تھا تاکہ ہر آدمی کو اصل نقشہ دیکھنے کو ملتا لیکن یہ سوسائٹیاں اور سرمایہ دار اور حریص لوگ یہ مقدسات کو بھی رائشوں میں بدل کر تباہ کر کے جس طرح مکہ و مدینہ برباد کر دیا سپرسٹار ہوتل بنا دیا تفریہ کی جگہ بنا دیا اور اس کو آیاشی کی جگہ بنا دیا ہے اسی طرح ہر شہر کے اس آثار کو ختم کر دیا گیا حضرت ابراہیم کے آثار باقی ہیں ابھی جو جاتے ہیں لوگ شوک ہوتا ہے ان کو دیکھتے ہیں وہاں پر موسیقی